تو حضور کے جانے کی نشانی ہے حضور جا جاتے ہیں وہاں کیا آتا ہے انقلاب آتا ہے تو اب اگر میرے دل میں حضور آ چکے ہیں تو مجھے کیسے پتا چلے گا انقلاب آئے گا اگر انقلاب آیا تو حضور آئے گا اور حضور آئے مطلب میرا عشق سچا ہے اور اگر انقلاب نہیں آیا تو ابھی تک میرا دل خالی ہے چاہے میں عالم ہوں چاہے سید ہوں چاہے خطیب ہوں چاہے جول کا باپ دے دے کچھ نہیں میں کچھ نہیں ہوں مطلب دھون کر رہا ہوں عشق کے نام پہ خود کو فریب دوسروں کو نہیں خود کو فریب دے رہا ہوں عشق کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہوں اگر عشق ہوتا تو حضور آتے حضور آتے تو انقلاب آتا انقلاب نہیں آیا مطلب حضور نہیں آئے حضور نہیں آئے مطلب میرا عشق سچا چیک کرو بنارس والو چیک کرو عشق سچا ہے یا نہیں کیا کہنے اگر عشق سچا ہوتا تو حضور آتے اور اگر حضور آتے تو انقلاب آتا بولو ہمارے اندر انقلاب آیا اگر حضور آ کر دل میں دل میں جلوکر ہوتے تو میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا میری زبان جھوٹ نہیں کہتی میں سچا ہوتا اگر انقلاب آتا عشق کی وجہ سے تو پھر عاشق کبھی زنا نہیں کرتا توجہ ہوتا اور اگر زنا کر رہا ہے تو حضور نہیں آئے اور اگر حضور نہیں آئے مطلب میرا عشق سچا اگر نشا کوئی کر رہا ہے تو حضور نہیں آئے اگر حضور آتے اگر حضور آگئے ہوتے اگر حضور آگئے ہوتے تو نشا کرتا نظر نہیں آتا اگر حضور آگئے ہوتے تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا نظر نہیں آتا ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتا نظر نہیں آتا ماں باپ کا دل دکھاتا نظر نہیں آتا اگر حضور آگئے ہوتے تو کسی عورت پر کسی لڑکی پر باپ کی نظر ڈالتا نظر نہیں آتا دکیتی کرتا نظر نہیں آتا سود کا دھندا گرتا نظر نہیں آتا حرام کھاتا نظر نہیں آتا میرے بھائیو اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں ملاد پر آپ نے جھنڈے تو لگائے ملاد پر آپ نے کمکمے تو لگائے ملاد پر آپ نے جلوس تو نکالا ملاد پر آپ نے جلسہ تو کیا سب کیا اللہ قبول کرے ہم کسی سے منع نہیں کرتے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہیں نہ کہیں عشق میں کچھے ہو کچھے ابھی حضور نہیں آئے ہیں دل میں اسی لیے دل میں حسد بھی موجود ہے دل میں گھمن بھی موجود ہے دل میں تکبر بھی موجود ہے ارے حضور کیا آئے وہ بھت پانش پانش ہو گئے وہ بھت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پتا چلا حضور آتے ہیں تو بھت ٹکڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائی وہ بول اتنا بدترین بھت نہیں ہے جتنا حسد بدترین بھت ہے جتنا گھیبہ چگلی اور یہ نفرتوں کا بدترین بھت ہے اللہ اکبر یاد رکھنا زمین پہ کھڑے ہوئے بھتوں کو آپ پانش پانش کر سکتے ہو یہ دل میں پڑے ہوئے بھتوں کو کب نکالوگے سوور جتنا گندہ ہے اس سے بدترین حسد کا بھت ہے اس سے بدترین تکبر کا بھت ہے اس سے بدترین گناہ کی محبت کا بھت ہے اے میری قوم کے جمانو اے نئی نسلو آپ ہمارا مستقبل ہو پوری امت کا مستقبل ہو کامیابی قوت کے بغیر نہیں قوت عشق کے بغیر نہیں عشق انقلاب کے بغیر نہیں اللہ اکبر اب بتاؤ اگر ناکام ہو اس لیے کہ دل میں نبی کو نہیں بسایا دل میں یہ گندگی کے بت رکھے ہیں اللہ اکبر اور جس دن حضور آئیں گے جس دن یہ جو لڑکیوں کے ساتھ ستر پرسن لڑکے جو لڑکیوں کے ساتھ شادی سے پہلے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کی ہوئے ہیں حضور آئیں گے کسی سے رشتہ ہی نہیں رہ جائے گا ایک بات مجھے یاد آتی ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں عشق ہو جائے نا عشق آدمی باپ چھوڑ دیتا ہے توجہ بہت اچھا سننے آپ اللہ سلامت رکھیں لیکن دھیان دینا جملوں پر عشق ہو جائے نا آدمی باپ چھوڑ دیتا ہے باپ ہمیں کیسا عشق ہوا ہم گناہ اور پاپ چھوڑنے کے لئے تیار ہیں سوچئے نا سوچئے نا گوھر تو کیجئے گوھر کر لو کابرو اور حشر کی کامیابی شریف رسول اللہ کی وفاداری کی بنیاد پر ہے مروگے اور ضرور مروگے کوئی آج کوئی کل کوئی پرسو ضرور موت آئے گی اللہ آپ کو ہم سب کو اپنے محبوب کی نالین کے صدقے خیر سے حضور کی وفا والی لمب لمبی عمر دے ہماری نسلوں کو لمبی عمر دے لیکن موت ضرور آنیے بھائیو یہ موٹے موٹے خوبصورت جسم یہ خوبصورت مضبوط بازو اس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے آپ علم تھے حافظ تھے مقردر تھے پیر تھے ڈاکٹر تھے انجینئر تھے مالدار تھے مقیر قوم تھے کچھ نہیں دیکھا جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ تم رسول اللہ کے وفادار تھے کہ نہیں تھے اگر حضور کے وفادار نہیں تھے جو تمہارا کفن ہے وہ جہنم کی آنکھ کی چادر میں تبدیل ہوگا اور ایک نئی کروڑوں کیڑے اللہ تمہارے منصب کی پرواہ کیے بغیر وہ بے نیاز خدا تمہارے نصب کا خیال کیے بغیر وہ بے نیاز خدا تمہارے القاب و آداب کا خیال کیے بغیر وہ قدرت کروڑوں کیڑے تمہارے جسم پر مسلک کرے گی جسم کے بال بال کو کیڑے کھائیں گے جسم کی چمری کو کیڑے کھائیں گے جسم کے گوشٹوں کو کیڑے کھائیں گے جسم کے خون کو کیڑے پییں گے جسم کی ہڈیوں کو بھی کیڑے کھائیں گے ذرا تصور میں لاؤ راتوں کی تاریکیوں میں زنا کی فلم دیکھنے والو ذرا تصور میں لاؤ شراب کی اڈوں پر جانے والو نشا کرنے والو ذرا تصور میں لاؤ ہمارا کیا بنے گا ہائے وہ نازک جسم ہو ہائے وہ نرم جسم ہو جس پر مکھی بیٹھتی ہے تو نیندیں اڑ جاتی ہے جب اسی جسم کو کیڑے کھائیں گے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی اندر کیا چل رہا ہے بہت سی خبریں تو بیچاری اتنی مظلوم ہیں کتنی مظلوم کہ اوپر سے بھولے بھالے لوگ پھول چڑھا رہے ہیں چدر چڑھا رہے ہیں اور اندر کیڑے کھا رہے ہیں کیوں کیونکہ اس نے لوگوں کو لئے عمل کیا تھا اس نے لوگوں کو دکھانے کے لئے اپنے آپ کو اچھا بنایا تھا لیکن جو گمبدے خزرہ کا مکین دل دیکھ رہا تھا وہ اندر اچھا نہیں تھا اس میں تو حسد کا بوت تھا حسد 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 سب سے حسد کر رہا تھا کسی کا اچھا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کسی کا اچھا دیکھ کر کے جلتا تھا اتنا جلتا تھا کوئی مالدار ہوتا تھا جلتا یہ تھا کسی کو عزت ملتی تھی جلتا یہ تھا یاد رکھنا ہمارے سچے رسول نے کہا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھان جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھان جاتی ہے بولو آج لوگوں سے جلتے ہو کے نہیں ارے لوگوں سے نہیں اپنے سگے بھائیوں سے جلے سی ہے تمہیں اپنے سگے بھائیوں سے جلن ہے ارے جن اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ان سے تمہیں جلن ہے امام اگر اچھی پلسر پر اچھی شائن پر اچھی بائک پر نکل جائے تو لوگ جلن کے مارے کہتے ہیں دیکھ تو سعید ان کے پاس آیا کہاں سے اللہ اکبر جو قوم اپنے امام سے حسد رکھے اس قوم کا کیا جو قوم اپنے مالداروں سے حسد رکھے جو قوم اپنے بھائیوں سے حسد رکھے سوچو تو سعید آج اللہ اکبر دل میں عزور کی آمد نہیں ہے اور ہم لوگ بڑے آشکر عشق رسول کے ٹھے کے دار بنے عویے ہیں بھائیوں گور کرو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہو اپنی آپ کو تباہ کر رہے ہو اپنی آپ کو برباد کر رہے ہو اس دن کا تصور کر لو ایک لمحے کے لئے سوچ لو آنکھیں بن کر کے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو جس دن قبر میں کیڑے کھائیں گے اس دن ہمارا کیا بنے گا جس دن ہڈیوں کو کیڑے چاٹ جائیں گے اس دن ہمارا کیا بنے گا مگر سن لو اور بنارس والوں اچھی طرح سن لو اگر تم نے رسول اللہ سے وفا کر لی اگر وفا کر لی اگر وفا کر لی تو نہ نہ سب دیکھا جائے گا نہ رنگ دیکھا جائے گا نہ ڈگری دیکھی جائے گی صرف ایک وفا مصطفیٰ کے صدقے صرف ایک وفا رسول کے صدقے خدا تمہیں اتنے تھاٹ باٹ اور عزت سے سلا دے گا کہ تمہارا کفن بھی میلہ نہ ہو سکے گا سمیم اینی نہیں ہوتی سمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن بھی لانے نعرے تکبیر نعرے رزالت جشنعید ملاد النبی مسلکِ آلہ حضرت شہزادِ غوثِ عاظم زندہ با لو کہتے آپ نے شیر تو پڑھ دیا کہ تھاٹ سے سلایا جائے گا کوئی قرآن حدیث بھی ہے میں نے کہا قرآن ہے میرے پاس سن قرآن کیا قرآن ہے سنو سنو اچھی طلا سنو اللہ ہو اکبر سورِ قحب میں آیا ہے کہ چند جوان حضرتِ عیسیٰ کی وفا میں اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر کے سو گئے توجہ غار میں جا کر کے سو گئے تو قرآن کہتا ہے اللہ نے سورج کا رستہ بدل دیا توجہ سورج کا رستہ اللہ نے بدلا کس کے لیے کہ غار میں وہ جوان سو رہے ہیں سورج نکلتے وقت بھی اس کی گرنے غار میں نہیں جانا چاہیے دوبتے وقت بھی اس کی گرنے غار میں جانا نہیں چاہیے اگر غار میں گرنے گئی نین میں خلال آئے گا ارے جو عیسیٰ کی وفا میں غار میں جا کر سو جائے ان کی نین کا اتنا خیال کیا جاتا ہے جو جانے عیسیٰ کی وفا میں غار میں جا کر سو جائے اس کی نین کی تھاڑ بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ خاک ہو کر عشق میں زندہ با زندہ با یا رسول اللہ میرے ماں کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ جان کی ایک سیر ہے بس ان سے وفا کر لو اتنی آرام سے سو گے ایسے آرام سے تو پہلی رات بھی دلہن بھی نہیں سویا کرتی ایسے آرام سے تو بادشاہ بھی نہیں سویا کرتے استاد زمن کہتے ہیں اس کی قسمت پہ فیدا تخت شہی کی رہا اس کی قسمت پہ فیدا تخت شہی کی رہا خاک تیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو اور ایک بات بتاؤں جنہوں نے سورہ کہا پڑا انہوں نے یہ پڑا ہوگا کہ جب گار والے سو رہے تھے تو اللہ کی رحمتیں ان کو تھپکیاں دے رہی تھے ہائے ہائے توجہ کریں عیسیٰ کے وفادار گار میں سوتے ہیں تو قدرت تھپکیاں دیتی ہے ہائے ہائے کیا مزہ آئے گا قبر کے اندر جب قدرت کے دست تھپکیاں دے کر سلا رہے ہوں گے کیا لطف ہوگا مگر شرط ایک ہے وفادار بن بولو وفادار ہو وفادار کی نشانی ہے بولو وفادار کی نشانی ہے میں آپ کو گدار نہیں کہہ رہا ہوں مفہو مخالق مراد مت لینا لیکن وفادار کی جو وفادار ہوتا ہے یار کے عشق میں اگر باپ یار سے دور کرنا چاہے بس باتیں ان کو پہنچیں انقلاب دیکھو کیسا انقلاب آتا ہے انقلاب کیسا توجہ فرمائے یار کا عشق جب ہو جائے اور باپ یار سے دور کرنا چاہے تو عاشق کیا کرتا ہے باپ کو نہیں چھنتا بلکہ کس کو چھنتا ہے اپنے یار کو چھنتا ہے حدیث ہے حدیث حدیث سن لو سن لو بنارس والو ایک بہت بڑی مالدار خاتون ہے روایت کو بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامعے میں اپنے ذوق کے مطابق پیش کرو مفہوم کے طور پر اللہ مرشد القادری کی تحریر کا سہارہ لے ایک بہت مالدار خاتون ہے اتنی مالدار ہے کہ پورے مکہ میں اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے اس مالدار خاتون کو دنیا ملکہ تجار کہتی ہے رئیس مکہ کہتی ہے ملکہ مکہ کہتی ہے دولت اتنی ہے کہ پورے مکہ میں اس جیسا مالدار کوئی نہیں ہے پہلا اوٹ پہلا اوٹ اگر گھر کے پاس کھڑا ہے تو تجارت کے لئے جانے والا آخری اوٹ کئی کلومیٹر کے بعد کھڑا ہے بنارس کا کوئی مالدار اس کے جوتوں کے قریب نہیں پہنچ سکتا اور مالداری کے ساتھ دیانت داری اور پاک دامنی کا عالم یہ ہے کہ مکہ کے ننگے دھڑنگے ماحول میں جہاں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی ہیں ننگیوں کے کعبے کا تواف کرتے ہیں ماہوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں ایک ایک عورت آٹھ آٹھ ددس مردوں کے ساتھ بعض تعلقات رکھتی ہیں اس گندے ماحول کے اندر اس ملکہ تجار کو ایسی مالدار عورت کو لوگ تیبہ اور تاہرہ کے لکف سے جانتے ہیں اس نے ایک دن اپنے بھتیجے کو آواز دی اوہ ابن حضام ذرا کچھ کنیزے اور گلام بازار سے خرید کلا ابن حضام چلے اور جانے کے بعد مکہ کی منڈی میں گلام خریدنے کے لئے مکلے تو کیا دیکھا کہ ایک بچہ جو اپنی امی کے ساتھ اس کے نانی کے گھر جا رہا تھا اچانک ڈاکووں نے حملہ کیا اور اس بچے کو اٹھا لیا بچہ بڑا خوبصورت تھا اس کا نام زید تھا لیکن اس کی خوش نصیبی یہ کہ اس کو مکہ کی مارکٹ میں بیچ رہے تھے اس خاتون کا بھتیجہ ابن حضام سوچا کہ سب سے زیادہ خوبصورت اس مارکٹ میں یہی بچہ ہے ہے بچہ لیکن خوبصورت ہے پھپی خوش ہو جائے گی وہ بچے کو خریدہ خرید کے کہا پھپی امہ پورے ایک مارکٹ میں یہ بچہ بڑا خوبصورت دکھا سوچا بچہ ہے لیکن گلام ہے چلو خرید لیتے ہیں حفی امی اس کو قبول کرو وہ خاتون بڑی نیک تھی پریزگار تھی متقی تھی تائی تیبہ اور تاہرہ کے لکب سے اس کو جانا جاتا تھا سر پہ ہاتھ رکھا بچہ ہے گلام ہے اس کو ہمیں پال لیتے ہیں وہ بچہ ابھی کچھ جوانی کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ اس ملکہ تجار کا نکاح حسن کے بادشاہ کے ساتھ ہونے لگا وہ حسن کا بادشاہ جیسے ہی گھر میں آیا یہ تاجیروں کی ملکہ نے اپنا پورا مال اس کے قدموں میں رکھ دیا حتیٰ کہ سانے گلام اور سانی کنیزیں کھڑی کر کے اس حسن کے بادشاہ کے سامنے کہا یہ سب بھی آپ کے ہیں اور میں بھی آج سے آپ کی کنیز ہوں جسے جائیں جہاں خرچہ کریں وہ کون خوش نصیب ملکہ تھی جس کا نکاح حسن کے بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا اسی ملکہ کو دنیا سیدہ تیبہ تاہرہ خدیجت القبرہ ام المومنین کے نام سے جانتی ہے اور اس حسن کے بادشاہ کو دنیا ہمارا مابا و ملجا ہمارا مالک و مولا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں قدرت نے کیا جوڑیاں بنائی ہے ادھر اللہ اکبر ملکہ تجار ہے ادھر حسن کا بادشاہ ہے بلکہ یہ بات کہہ دو ام المومنین خدیجت القبرہ کی شان یہ ہے آخری نبی کی توجہ کرے جملے پر اللہ کرے سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو مجھ پہ بھی نظر محفل پہ بھی نظر آخری نبی کی پہلی بیوی بننے کا جس کو شرع فاصل ہوا ہے اسی کو دنیا خدیجت القبرہ کے نام سے جانتی ہے محسنہ اسلام کے نام سے جانتی ہے بس اتنا کہہ دو اگر ان کی کوئی فضیلت میں نابی پرسکا تو یاد رکھے خدیجہ زمین کے اوپر اس خاتون کا نام ہے جو ملک فردوس بری خاتون قیامت مالک جنت ملک جنت سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا سائدہ راکیہ ساجدہ نقیہ تکیہ سکیہ ام ابی ہاں مادر حسنین فاطمہ تسانہ کی امی امی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو فاطمہ کی ماں ہو اس کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے بجا تھوڑا عرض کر دوں انوان سہتوں گا نہیں لیکن سمجھا سکوں گا فاطمہ تُززارہ وہ کون حسنین کی امیہ حسنین کون لمبا وقت نہیں لوں گا دو جن میں پڑھوں گا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی نہیں ہے صرف جنتی جوانوں کے سردار ہے ماشا دیکھیں اگر بات آگئی ہے تو پھر نجف اور کربلا کی توجہ اس طرف اللہ کرے ہو جائے توجہ آپ کی جنتی جوانوں کے سردار کون سردار کون حسنین کریمین سب کی جنت توجہ سب کی جنت کہا ہے سب کی جنت کہا ہے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو بولو سرداران جنت کی جنت کہا ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے ان کی جنت کہا ہے فاطمت الزہرہ کے فاطمت الزہرہ کے قدموں کے نیچے فاطمت تو فاطمہ کون خاتون ہے سرداروں کی جنت سرداروں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے اسے فاطمہ کہتے ہیں اور فاطمہ کی جنت فاطمہ کی جنت فاطمہ کی جنت جس کے خدمت کے نیچے وہ کہاں ہے اسی کو دنیا خدیجت الکمرہ کہتی ہے اسی کو دنیا خدیجت الکمرہ جس کو عرش سے خدا سلام بھیجے اسے دنیا خدیجت الکمرہ کہتی ہے جس کو محسنہ اسلام کا لقب ملے اسی کو دنیا خدیجت الکمرہ کہتی ہے آخری نبی کی جس کو پہلی بیوی ہونے کا شرح باصل اس کو خدیجت الکمرہ کہتی ہے جس کے وسال کے سال کو نبی عام الحزد و غم کا پورا سال قرار تھے اسی کو دنیا اسی کو دنیا خدیجت القبرہ کہتی وہ خدیجت القبرہ ہے انہوں نے اپنا گلام اپنا سارا مال پیش کر دیا اسی میں وہ جو گلام تھا جو جوانی کی طرف جا رہا تھا کہ یہ بھی سباب کا اس گلام کا نام کیا تھا زید اب زید جب حضرت خدیجہ سے حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا کہ اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن زید نے حضور کو دل دے دیا حضور کو دل دیا حضور سے عشق کیا حضور زید کے دل میں آگئے ٹھیک بات آگئی حضور زید کے دل میں آگئے زید کون سب جانتے ہیں زید بن حرس زید بن زید کون زید بن یہ بھی بتا دو کتنی قیمتی ہستی ہے پورے قرآن میں نام لے کے کسی صحابی کا ذکر نہیں آیا پورے قرآن میں نام لے کے کسی صحابی پورے قرآن میں جس صحابی کا نام آیا ہے وہ حضورت زید ہے یہ ایسے ہی نہیں مرتبے ملتے ہیں کہ شراب بھی پیتے رہو جوے بھی کھیلتے رہو زنا بھی کرتے رہو لڑکیوں سے عشق بھی لڑاتے رہو اور پھر ہم مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھو سلام یا نبی سلام علیک پڑھ کے ایک جلسے میں شریک ہو کے ایک جلوس پر گلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کنارہ لگا کے ہم تو عاشق رسول ہیں بھائیو سب کرتے رہو لیکن اتنا ضرور کہوں گا عشق ہوتا ہے تو دل میں حضور آتے ہیں اور حضور آتے ہیں تو انقلاب کیا آتا ہے اب زید حضور کے آگے پیچھے آگے پیچھے جہاں حضور جانے زید جدر جانے زید جدر جانے زید 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 حتہ کے ساتھ میں جہاں کوئی نہیں گیا وہاں بھی زید تائف کی وادیوں میں حضور کسی کو ساتھ لے کر نہیں گئے جس کو لے گئے کون زید ٹھیک زید 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 ایک دن منہ میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے زید ایک دن منہ میں حضور کے پیچھے پیچھے زید کے گاؤں والے حچ کو آئے تھے کہاں آئے تھے بولنا پڑے گا تاکہ سمجھ میں کی توجہ اس طرف ہے کہاں آئے تھے زید کے گاؤں والے پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں